مکھانے بھی لے کے آئے ہیں یہ پان مسائلہ سپیشلے لے کے آئے ہوں یہ بہت پس اٹھائی یہ میں کم جماؤں گی باقی میں بھی جماؤں گی تو ہوگی ہے جبتیسہ برسی غلاف جمل اور رسولے رسولے میرے پھول سستی بہت بری چیز ہے میرے جتنے بھی شادی کی ویلوگ میں نے پچھلے اپلوڈ کی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ سب کلپس آرےڈی بنے ہوئے تھے تو میں کچھ جنہوں سے بکل بھی شوٹ نہیں کر رہی تھی تو بلکل مطلب بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے بندہ آپ بیٹاک شوٹ کرنے کو دل کرتا ہے ایڈیٹ کرنے کو دل کرتا ہے اور دوبارہ سے اپنی روٹین میں آنے میں آپ کو ٹائم لگ جاتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امیدہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیرت کے ساتھ ہوں گے چھوٹے موٹے میں نے پچھلے کلپس پر اٹیچ کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جے کہ اب یہ ویلوگ انشاءاللہ آگے سے کیسے سٹارٹ ہونے والا ہے جی لوگوں کو نہیں پتا جو لوگ نے مجھے نیا جوائن کی ہے میں ان کو بتا دوں کہ جی پاکستان سے یو آئی آئے تھے ان دنوں کافی بارشیوں ہو رہی تھی اس کے بعد میں نے شادی کے ویلوگ اپلوڈ کرنا شروع کر دیئے تھے میں اپنی سسٹر کی شادی میں گئی بھی تھی تو جی خیر کافی مشکل سے علم دلیلہ گھر پہنچ گئے تھے ہم لوگ یہاں پہ دوپہہر کا کھانا شانا چاہ رہا تھا جو مٹھائی لے کے آئے تھے یہاں پہ رانت کا ٹائم ہو رہا تھا مٹھائی لے کے آئے تھے وہ اور ساتھ میں کہوہ بنا لیں گے تھکاور بہت شدید ہوئی تھی بھر الحمدلیلہ ایک دو دن لگ گئے تھے سیٹ ہونے میں آج میں پورا دن نہیں اٹھی اور بس تھوڑا بہت اب سمان سیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ لے کے آئے میں ہے سب کچھ املی اور بھلیاں تو میں ہر دفعہ لے کے آتی ہوں لیکن سوٹ چھنے اور مکھانے بھی لے کے آئے ہیں یہ پان مسارہ سپیشلی لے کے آئے ہیں یہ مجھے بہت پسند تھا کبھی لے کے ہی نہیں آتے تھے یہ نم کو ایک جنر کے میں بہت پسند ہے دیکھتی ہوں یا تو باہر لکھتی ہوں یا پھر اندر کئی پر رکھتی ہوں سمان کو جگہ جگہ پر لگاتے ہیں الحمدلیلہ سمان آگے میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ میں نے پہلی بتا دیا تھا کہ میں بہت حکیم ہوں میں گھرسی کرنے نہیں جا سکتی سمان لگاتے ہیں سمان الحمدلیلہ کیونکہ فریش بلکو خالی ہے اس وقت بچی تو مٹھائے لے کے آئے ہیں ساتھ کی ساتھ اس کو بھی بجوا دیتے ہیں گھروں میں جس کو بھی دینی ہے یہ بس میرے سب سے دا فیوریٹ ہے یہ میں کم بجوا ہوں گی باقی میں بجوا ہوں گی تو یہ ہے جپتیسہ برفی یہ ہے غلاب جامل اور رسکولے رسکولے میرے بہت فیوریٹ ہے ابھی میں جتنے بھی خالی ویویں نہیں میں نے ہی کھائے سارے کے سارے مٹھائی دینے گئے تھے اور واپسی پیدے کے کھانا لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا مزے کا اقین کریں ہم ابھی گروسری کر کے آئے تھے اور اتنی بھوک لگی ہوئی تھی وہ یہی کہہ تھے کہ چلو اس میں سے جلدی سے کچھ نہ کچھ سالن وغیرہ بنا لو کیونکہ باہر کا مزید تو ہم بکل نہیں کھانے کو دل کر رہا مجھے خیر تینکیو سو مچ سبا تینکیو سو مچ ابھی کہہ کے گئے کہ جلدی سے دسترخان لگا لو مزید بیٹنی کر سکتا میں اسلام علیکم میرے بیٹے تینوں کا الگ لگ سے بیگ بنایا وہ ہوتا ہے میرا الگ بیگ ہوتا ہے بچوں کا الگ ہوتا ہے اور ان کا الگ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا اور بچوں کا تو آتی بیگ کھول لیا تھا میں نے خیر ایک دو دن بعد اپنا بیگ تھا وہ ان پیک کیا تھا تو انہوں نے سارے جو ان کے آئرین کرنے والے کپڑے وہ ایک جگہ پر رکھ دیئے تھے اور باقی سارے بیگ سے اپنی چیزیں اپنے اپنی جگہ پر رکھ لیں تھی تو بچوں کا بھی میں نے جسے ہی شاپر بنائے ہوئے تھے تین شاپر تھے میرے بچوں کے تو تینوں کا انہوں نے الگ سے اس کو رکھ دیا تھا کہ جب میں پھر مطلب فری فیل کروں گی تھوڑی سی تھکاور اترے گی تو پھر میں سوان سیٹ کر لوں گی تو آج باہر سے بچوں کی کپڑوں کو دوبارہ سے علماری میں سیٹ کرنے کی جو جن سے اس طریق کرنے والے تھے جو ان سے لگانے والے تھے وہ یہاں میں نے پھر آج سا رہے بچوں کے کپڑوں کا آج میں نے پورا دن کام کیا تھا کپڑے ہو گئے اور شوز اور جو بھی بچوں کی پینے بونیاں وغیرہ تھی سب وہ میں نے آج جگہ پر رکھ لیں تھی اچھا خاصا کام تھا دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ فائیو سپیڈ پر میں نے کیا ہوئے یہ فازن فارورڈ کر کے تو آپ کو لگ رہا ہے سیکنڈ میں ہو گا ہے لیکن کافی ٹائم لگیا تھا مجھے اس میں نا باقی جی گھر کے چھوٹے موٹے کام ہم لوگ ساری ونڈوز بند کر کے جاتے ہیں تو ایسے گھر میں دست تو نہیں آتا لیکن آپ کو پتہ ایک چپ چپ چی ہو جاتی ہے سارے گھر میں پتہ نہیں کیوں نا تو آکی جی سارا فرنیچر اور جتنے بھی خیر ٹاول تھے جو بھی یوز کرنے والے چیزیں تھی گھر میں سب میں نے دھویا بیٹ شیز وغیرہ چینج کی سب دھویا سب مطلب سارا گھر پر دوبارہ سے ساف کرنا پڑتے ہیں زیادہ کام نہیں ہوتا دستنگ والا لیکن ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک سب کچھ نہ گھر میں دھو جائے نا تو جی خیر یہاں پر ساست پر نیچے دھو رہا تھا ساست مشین بھی لگائی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ آج کام ہے جی کافی زیادہ تو سمپل سے بس دال چاول بنا لیتے ہیں نا میں نے کہا جی جو آج میں کھانا بنائی رہی ہوں تو کیوں نہ پھر ہانڈی کو بھی یوز کریں لیا جائے تو میں نے سوچا کہ آج فل دیسی سٹائل میں بنائیں گے جی دال مکس دال بنا رہی تھی تو چاروں دالوں مکس کر کے بناتے ہیں تو سب سے پہلے جو چنے کی دال ہوتی ہیں نا اس کو میں نے بھگو کے رکھا مطلب تھوڑے دیر کے لیے تو پانی کے اندر بھی نا میں نے اس کو پانس سے دس منٹ پہلے سے بوائل کر لیا تھا تاکہ کہ باقی دالوں کے ساتھ یہ ساتھی میں وہ تک گھل جائے نہ کہ ایک کے بعد میں ایک گلتی رہے نا پھر باقی دالیں ہوتے ہیں وہ جلدی گل جاتی ہیں آج اب اس مجھے ایک بات بتائیں کہ ککر میں تو آپ کو پتا ہے کہ نہیں پھر جھاگ وغیرہ اتارتے ہیں کچھ بھی لیکن ہانڈی میں تو اتنی جھاگ آ رہی تھی دال کے اوپر میں پوری اتارتی تھی پھر پانچ منٹ پھیر آ جاتی تھی پھر میں پوری اتارتی تھی اور پھرتی زیادہ سہی جھاگ آ جاتی تھی خیر اتارتے اتارتے پھر وہ اینڈ تک ختم تو ضرور ہو گئی تھی پر میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہانڈی میں اتنی زیادہ آ رہی ہے کیونکہ ککر شکر میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنی زیادہ ساری اس پہ جھاگ آ رہی ہے دال پہ نا آج اب اس ساتھ میں بس سمپل سے پلین سے میں نے سفیت چاول بنانے تھے آج کل کچھ ریز بہت زیادہ کچھ دنوں میں کچھ ریز چلنا شروع جاتی ہیں تو آج کل کچھ ریز چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ بڑا بھئی رونا دھونا مچا رہے ہیں کہ ہم پردیش میں ہوتے ہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں اور لڑکے تو خاص طور پر کہ پردیشیوں کی لائف یہ ہے پردیشیوں کی لائف وہ تو آج میں نے سچ میں ایک ریل دیکھی مجھے واقعی میں بہت مزایا اس کو دیکھ کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو لوگ اتنا رونا دھونا ڈالتے ہیں تو صحیح بات ہے کہ وہ یہی کیا رہا تھا تو آپ چلے جائیں اپنی کنٹری میں واپس کسی میں بھی ہمت نہیں ہوتی واپس جانے کی تو جس حالات میں آپ لوگ ہیں اس کو کم سے کم انجوائے کریں کیونکہ اگر ہم یہاں پر مجبوری میں ہیں تو اس مجبوری میں ہمیں بہت کچھ مل بھی تو رہا ہے بہت 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 زیادہ کچھ میں رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ جو بہت سے پاکستانی ان چیزوں کو ترس رہے ہیں تو ہم وہ سب کچھ دیکھنے کی بجائے بس اسی بات پر اگر اب دکھی کرتے رہیں گے کہ ہم پردیسی ہیں ہم پردیسی ہیں تو بھائی کیسے چلے گا خاص طور پر لڑکی اللہ نے آپ لوگوں کو پاکستان سے کہیں زیادہ اچھا رزق یہاں پر دیا ہوئے تو یہ ہر وقت سیڈ فیلنگ والے سٹیٹس لگانے کی بجائے کہ ہم پردیسی ہیں اور یہ تو وہ بجائز کے آپ پر لائف انجوائے کے رہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی لائف بھی آسان بنائے ایک اپورچونٹی آس پاس نظر آتی ہے تو پاکستان میں کسی کو ضرور بتائیں اپنی فرنڈز میں اپنی فیملی میمبرز میں تو کے بے شک کے بے شک رزق آسانی ہے اور اللہ سب کو کھلا رزق دیں انشاءاللہ آمین آمین اللہ جہاں رکھے سب کو خوش رکھے جی بات و باتوں میں میں یہ دیکھیں ڈال ہو گئی ہے ریڈی آج سب لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے کسی نے ایک دو نے کہا کہ آپ پیاس بہت براؤن کر دیتی ہیں تو بھئی مجھے بڑا مطلب براؤن پیاس پسند ہے مجھے کچھا کچھا سا پیاس پسند نہیں ہے تو یہ بالکل بھی علاوہ پیاس نہیں ہوتا مجھے براؤن پسند ہے فل کیرمل آج جو وہ مو میں آئے تو مجھے اچھے سے پتا چلے تو ہر ایک کے اپنی چوائز ہوتی ہے تو بھئی مجھے ایسا پسند ہے اور میں ایسا بنا رہی ہوں تو شکم دلیلہ بہت ہی مزے کی بنی تھی ہانڈی میں دال کھانا بس سب نے الگ لگی کھایا تھا بچوں کو میں نے الگ کھلا دیا تھا تب میں کام میں لگی ہوئی تھی پھر ان کو بھوک لگ گئی پھر انہوں نے خودی سے ڈال کے کھا لیا تب بھی میں کھاں میں لگی ہوئی تھی پھر میں بعد میں فری ہو کہ میں نے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا کیونکہ میں سکون سے بیٹھ کے دال شاہر کرنا چاہ رہی تھی چٹنی میں ساتھ میں بنا لی تھی وہی دھنیا پودینہ اور دھنیا پودینہ اور دہی اور زیرا اور میں نے اس میں ڈالا تھا ایک جو کلوو ہوتا ہے گارلک کا وہ بہت اچھی بن گئی تھی پہلی دفعہ جا رہے ہیں یہ تینوں آئس کریم لینے کے لیے بیجنا صرف مابیہ کو تھا پھر آئیزہ بھی ساتھ لگ گئی اور مابیہ بھی مابی مابی گو پھر سی روڈ مابیہ سی اللہ پھر آئیزے پھر آئیزہ یہ جو بکالہ بنا میں گروسری فٹور ہے وہاں سائٹس میں نکل جا رہے ہیں کدھر ہے وہ آرہے گاڑی کے پاس ہے یہ کیسے آگے ہاتھ میں پکڑا دیا اس کو اس نے شاپر میں نہیں ڈال کے دی جانے میں اپنے بچے کو خود دے کے بھیج دیتی آج میرا بچہ پریشان ہو گیا یہاں پہ شاپر بہن ہے تو اس نے بچوں کو بھی نہیں شاپر دیا ہے بھلا بچوں کو تو پکڑا دیتا آجا لیزا کو دیکھ رہے ہیں آسیم نے پھر بکالے والے کو میسیج بھی کیا تھا کہ بھائی یہ غلط بات ہے اگر بچہ شاپ پہ آئی گیا تھا تو کم سے کم آپ ان کو اچھے طریقے سے تو چیز پکڑانی چاہیے تھے نا آپ کو بڑھ خیرگی ہے جی نیکس ویلوگ کا ایک کلپ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں بہت ہی مزید کی ریسے پی آنے والی ہے نیکس ویلوگ تک کے لیے اللہ آفیص پیارے پیارے سوکومنٹ ضرور کرنے میں سب کا آنسر کرتی ہوں موسیقی